یا شہر البرکات یا رمضان اگر حالت روزہ میں احتلام ہو جائے تو کیا کریں اب دیکھیں نا ایک نوجوان آدمی ہے اس نے روزہ رکھا صبح کو اور سو گیا یا دوپیر کو سو گیا کسی وقت حالت روزہ میں سو گیا اور اس کو احتلام ہو گیا اب کیونکہ یہ ارادتاں تو نہیں تھا غیر ارادتاں ہوا ہے اس لیے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا آپ کا البتہ آپ پر غسل ضرور واجب ہو جائے گا اب آپ نے غسل کر کے پاکی حاصل کرنی ہے روزہ آپ کا خراب نہیں ہوگا کیونکہ اس لیے ارادتاں فیل نہیں تھا جیسے آپ مثال کے طور پر غیر ارادتاں کھا لیں یا کچھ پی لیں تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا جیسا کہ اس پر میں نے آپ کے سامنے چند روز قبل حدیث بھی پیش کی غیر ارادتاں غلطی سے کچھ کھا پی لیں تو روزہ نہیں ٹوٹتا بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بارے میں کہ وہ تمہارے رب نے تم کو کھلایا پلایا ہے اسی طرح غیر ارادتاں احتلام ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا آپ پر غسل واجب ہوگا غسل کرنا ہوگا اور غسل میں یہ غسل جنابت والا غسل ہوگا احتیاط یہ کرنی ہے کہ جو کلی کرتے نا آپ اس میں آپ نے غرغرا نہیں کرنا ہے جو گارگل جس کو کہتے نا انگریزی میں جو عام طور پر وضو کرتے ہوئے جو آپ حلق تک پانی لے کے جاتے ہیں حالتیں روزے میں نہیں کرتے تو جب آپ احتلام کے لیے جو غسل کریں گے تو اس میں بھی آپ غرغرا نہیں کریں گے بس کلی کر کے پھینک دیں گے پانی اور دوسرا ناک میں پانی اوپر تک نہیں چڑھائیں گے بس تھوڑا سا چڑھائیں گے احتیاط سے کہ وہ کھیچیں گے نہیں پانی شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے پانی کھیچیں گے نہیں بس تھوڑا ہڈی تک اوپر تک چڑھا کے پھر اس کو نکال دے احتیاط سے کہ وہ نیچے بھی نہ جائے اور اوپر دماغ پہ بھی نہ چڑھیں تو بارہ اللہ تعالی نے ہمارے لیے دین میں جو اس نے ہمارے لیے چنا جو دین اس نے اس میں ہمارے لیے بہت آسانیہ پیدا کی ہیں کیونکہ اللہ یرید بکم اليسر و لا یرید بکم العسر اللہ تعالی آسانیہ پیدا کرنا چاہتا ہے تمہیں تنگیوں میں پریشانیوں میں نہیں ڈالنا چاہتا تو میری بھائیوں اللہ تعالی کا شکر ادا کرو اللہ تعالی کے حمد و سنا بیان کرو کہ اس نے آپ کو مسلمان منایا ہے اور دعا کرو کہ اللہ تعالی اس دین پر ثابت قدم رکھے اور آخری خاتمہ تک اللہ تعالی ایمان پہ رکھے اور ہم سے راضی ہو خاتمہ بالخیر ہو وما علینا اللہ البلاغ